جی میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں دیکھنے والا ہوں آج کی کنڈیشن یعنی کہ آج پندرہ مارچ ہے اور آج کی دن کی ابھی کی کنڈیشن کیا ہے وہاں پر عمران خان کی گھر کے باہر عمران خان کو عریسٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت کچھ مارا پھیکا جا رہا تھا تو کیا کنڈیشن ہے وہ دیکھیں گے اور عمران خان کی کچھ ایک چھوٹی سی اعلان کیا کچھ بتانے کی کوشش کی ہے وہ ویڈیو دیکھیں گے چھوٹ جو دوں عمران خان کے گھر کے اندر شیل پھینکے جا رہے ہیں پولیس اب عمران خان کے پاس پہنچ جتی ہے لیکن کارکنان یہاں موجود ہے کارکنان کا کہنا ہے کسی بھی صورت عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دے گے یہ تمام طرح مناظر ہے عمران خان کے گھر کے باہر پول آپ یہ سکتے ہیں شیلنگ کے اثر کو کم کرنے کے لیے یہاں عاوض ہے یہی ہے اور یہاں کسیر تعداد میں کارکنان موجود ہے جنہیں کہنا ہے کہ عمران خان ہماری ڈرڈ لائن ہے اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو ہماری جانوں سے گزرنا ہوگا وگرنا آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے آج یہ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے زمان پارک کے باہر آج زمان پارک کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا گیا ہے اور یہاں کارکنان چڑھ کے کھڑے ہیں کارکنان پیچھے نہیں اٹھ رہے کیا کہیں گے آپ انشاءاللہ خان صاحب کو انشاءاللہ جتنی ہو سکتے ہیں بلکہ خان صاحب کی گرفتار نہیں دیں گے یہ آج لوگ مقبوضہ کشمیر کو رہتے ہیں ہم نے آج مقبوضہ لاہور دیکھا ہے اور ہم نے جبر اور بروریت دیکھئے کہ آج پلجاب پولیس نے ان نیترے لوگوں پر دیکھئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکیورٹی اہلکار امران حان کی سیکیورٹی کے لیے پہنچ رہے ہیں یہ جی بی کے سیکیورٹی اہلکار ہے جو یہاں امران حان کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں اور اس کے علاوہ لاشے چاہیے لاشے لاشے لے لیں یہ آسو یا صرف ہے کہ آئے گولیاں مارے ان لوگوں کو یہ آگے لاشے مل جائیں ان کو سیکیورٹی اہلکار امران حان کی سفاظت کے لیے اب امران حان کی گھر کے اندر جا رہے ہیں اور یہ بلکستان کا سیکیورٹی اہلکار ہے پاکستان میں یہ حلاق پیدا ہو گئے ہیں میری باس نے انہوں نے جو پہلے پانی ڈالا وارٹر کہانے سے خدا کی کیسا وہ زہریلہ پانی تھا وہ ہوا میں آتا تھا نذاب وہ ہماری آنکھوں میں جسم پر چار جا پڑا بڑا جلر ہو رہا ہے ایک بچے کی حالت یہاں بری خرابتی سے ہم نے نار میں بودھ میں لائیا ہے بہت بڑے حالات ہیں یہاں پر ان لوگوں کو یہ باٹ ڈالے گئے بچے سے کتابی میں پڑھتے ہیں کہ مجھے کسیورٹی میں جتی ظلم بھارتو والے دار رہتے ہیں اس سے زیادہ لاہور میں آج ہم لوگیں نہیں دیکھے ہم لوگ نہیں ایڈنڈے اس لیے نہیں پکڑا کہ ہم کسی پہ وار کریں دیکھیں جی یہاں امران حان کی سکیورٹی کے لیے مجود ہے کیا کہیں گے امران حان کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں کیا کہیں گے اس دن تک ہمیں درکڑی امان علا شنائی کے ان کا باپ گرفتار نہیں کر سکتا اور اس ٹیپ تک میرا صاحب سنیٹر عظم سواتی آپ کے موجود ہے ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے مر گئے تو بھائیں گے رہے کہ نہ ٹیں گے نہیں یہ عظم سواتی صاحب کی گنمین ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارا صاحب کہاں پہ موجود ہے اور جب تک امران حان موجود ہے انشاءاللہ اور تعالی سنیٹر عظم خان سواتی دلیر بندے نر بندے وہ اس کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہم عمران خان کے ساتھ اور سنیٹر عظم خان سواتی صاحب کے ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں رومال آمدہ آنکھیں جوہے ہیں وہ کر لیے اٹنڈی کر لیے میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا یہ پجابیوں ساری زندگی ان پتھانوں کا عسام ہی اتار سکتے آپ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ مر جائیں گے عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے اور آپ کے جاتے آگے جا کے بھی آپ کو منادر لکھاتے ہیں کیا کہیں گے یہ جو آج پلیس کی طرف سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے نہیں لگ رہا کہ پاکستان ہے لگ رہا کہ جس طرح مقبوضہ کشمیز شیلنگ کیتا جا رہی ہے نہیں لگ رہا کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جسے قوم دی بیٹیاں بہنہ دے ظلم و ستم کیتا جا رہے ہیں چاہتر اور چاہتر دواریزہ بھی ہیانے کیتا جا رہے ہیں خواتین دے پاکستان پر ہاں دے تصدر کیتا جا رہے ہیں اور شیلنگ کے اشارتہ کی طرح کپتان دے گھاتے در شیلنگ ہو چکی ہے کپتان دے گھر دھونے نہ بھار چکی ہے لہوریو آج جو نکلو آج جو بیمان دہریزہ حق ادا کرو اگر آج جو کپتان لہور جو پکڑا گیا سوری زنگی تو اسی شمبلگی دے بھی سامنا کرو گے اور پشتاؤ ہو گے کہ کپتان لو جو لہور جو پکڑا آگے بھیجیتا ہے آپ دیکھیں یہاں کرکنان پہنچ رہے ہیں اور نمک دیا جا رہا تھا کہ یہ جو شیلنگ اس کا تصورہ کم ہو سکے یہ مناظر ہیں زمان پارک کے باہر کے کوئی صورتی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہوں میں بہت شکریہ یا کنابد ہوگا یا کناستہ میرے پاکستانیوں پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آگے گیا باہر اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے یہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے پر بننے والی قوم ہے آپ نے اپنے حقوق کے لیے حقیقی ازادی کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی اور نکلنے باہر دیکھیں عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے میں آپ کی یہ جنگ لڑا ہوں میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہو یا مار دیتے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جد و جہد کریں گے اور یہ بدترین گناہ ان چوروں کی اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہے ہیں ملک ہے یہ کبھی آپ قبول لے کریں سو اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا بہت خطرناک اور بہت گندی کنڈیشن ہے لوگوں کے اوپر آسو گیس پھیکی جا رہی ہے آسو گیس کا جو اثر ہے وہ ان کی چہروں پر دیکھ رہا ہے جو اینکر تھے یہ جو ہمیں ویڈیو دکھا رہے تھے پہلے والی سو ان کا موں لال ہو رکھا تھا اور کافی زیادہ سانس لینے میں ان کو دکھت ہو رہی تھی آسو آکھیں سوجیوی تھیں آسو آ رہے تھے اور نمک چاٹ رہے تھے لوگ اس کا اثر وہ کرنے کے لیے آگے یہاں جلا رہے تھے تاکہ اس کا اثر کم ہو سکے اور بتا رہے تھے کہ پانی کے اندر کچھ ملا کر ڈالے جا رہا ہے جس سے جلن ہو رہی ہے تیزاب ٹائپ کا کچھ یا پھر تیزابی ہو اگر پورا پورا تیزاب ڈال لیں گے تو وہ جلن جو ہے اس سے جو ایک دم خواہ پڑ جاتا ہے تیزاب کی ایک ہی بون سے جل جاتی ہے سکن وغیرہ گوشت تک جل جاتا ہے گل جاتا ہے تو وہ چیز ایک دم سے دکھائیں نہ دے اس کے لیے اس کو کم کیا گا ہوگا اس کے اثر کو مکس کرو گا پانی میں شاید تو ویسا ہو سکتا ہے تو بہت بوری حالات بہت بوری کنڈیشن ہے ہر وہ ممکن چیز کی جا رہی ہے وہ پوسیبل چیزیں کی جا رہی ہیں جس سے کی پبلک کو پریشان کر کر اس کو ہٹا دیا جائے لیکن نہیں دوسری طرف ہم نے کیا دیکھا پبلک بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت ہی دلیری سے کہہ رہی ہے ہم جان دے دیں گے بھائی پتھان بھائی لوگ پتھان تگڑے تگڑے پتھان لوگ بھی جو کسی اور کے گنمن تھے ان کا نام بتایا رہا ہے تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم جان دے دیں گے ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے جیسا یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہٹ جائیں سامنے سے اور عمران خان کی گرفتار ہی ہو جائے چلے جائیں سو بھائی اتنے خطرناک حالات دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ یار کسی بھی صورت میں پبلک ان کو ارسٹ نہیں ہونے دے گی تو پھر کیا کوشش یہ کر رہے ہو کیوں پبلک پبلک کے اوپر ظلم کر رہے ہو وہ پبلک سی ووٹ لینے ہیں تم کو پھر کیسے چلے گا بھائی یہ کنٹری کیسے چلے گی دوسری طرف ہم نے ویڈیو میں دیکھا کہ عمران خان نے اس طریقے سے ایک ویڈیو بنا کر جیل میں پڑے رہیں گے سالوں سال ان کو ووٹنگ سے یا پھر ان کے الیکشنز نہیں ہوں گے تو وہ آخری اس سے بتا رہے تھے کہ میں لڑتا تو رہوں گا اینڈ تک لیکن آپ لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں آگے جا کر آپ کو بہت کچھ کرنا ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے اپنے لیے جو میں تمہارے لیے لڑ رہا ہوں تمہیں وہ لڑائی کنٹینیو رکھنی ہے اس ٹائپ سے کچھ بول رہے تھے بہت زیادہ ایموشنل سینز چل رہا ہے بہت زیادہ پبلک سپورٹ میں ہے لیکن ایموشنز بہت زیادہ نکل کر آ رہے ہیں سامنے کہ پبلک کچھ بھی کرنے کو تیار ہے لیکن ان کی گرفتاری دینے کو تیار نہیں پبلک کا سپورٹ ہوتا ہے ایسا ہو یار فیلہ لینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو بائی بائی سائنگ آف